اسلام علیکم میں خوش آمدی میں کرتا ہوں آپ سب خیریت رہوں گے تو آجے شروع کرتے ہیں یہ اب دیکھیں میرے پاس یہ ایک موبائل ہے نوکیا جس کے پیچھے موڈل لکھا ہوا ہے ٹی اے دیارہ چوزہ تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ فون جو ہے یہ وارٹر ڈیمج ہے اور اس کی وجہ سے یہ کچھ شارٹ ہے تو شارٹ ہونے کی وجہ سے موبائل مسئلہ یہ کر رہا ہے کہ چارجنگ بہت زیادہ دیر سے کر رہا ہے اور بیٹری فوراں ختم ہو جاتی ہے تو آئیے اس موبائل کو چیک کریں گے اور ریپیر کریں گے پہلے اس موبائل کو ملٹی میٹر کے ذریعے شارٹ چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ملٹی میٹر ٹھیک سے ملٹی میٹر آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اس کو یہ جو موبائل ہے اس میں یہ جو ٹرمینل ہے یہ والا یہ پوزیٹیو ہے اور یہ سینٹر والا جو بی ایس آئی پوائنٹ ہے اور جو یہ اندر والا پوائنٹ یہ گرہ رہا ہے تو بیسیکلی شارٹ چیک کرنے کے لیے ہم پوائنٹ الٹے استعمال کرتے ہیں ملٹی میٹر سے تو یہاں سے جو میں اس پوائنٹ کو ٹچ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں میٹر جو ہے وہ کچھ ورکنگ کر رہا ہے دوبارہ سے ٹچ کرتا ہوں میٹر کی جو سوئی ہے وہ ذرا اوپر جا رہی ہے تو جتنی یہ یہاں سے ویلی اوپر آ رہی ہے اتنا ہی موبائل شارٹ ہے یہ تو شارٹ کرنے کا طریقہ ہو گیا ملٹی میٹر سے ہے اب اس موبائل کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں پاور سپلائی سے تاکہ ہم پاور سپلائی سے بھی موبائل کو چیک کر سکیں کہ موبائل جو ہے وہ کتنا شارٹ ہے اب میں اس موبائل کو اسی طرح یہاں پر کنیکٹ رہے میں دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں پاور سپلائی تاکہ آپ کو نظر آئے تو اب آپ پاور سپلائی پر چیک کریں کہ موبائل کتنا شارٹ ہے میں یہ جو کلپ ہے فلس والا یہ ایک دفعہ ہٹا دیتا ہوں اور ہٹانے کے بعد دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں غور سے دیکھنا ہے تو یہ جو سوئی ہے یہاں پر یہ ذرا اوپر چلی جاتی ہے اور وہیں پر رک جاتی ہے اگر جس طرح ایس پی ڈی موبائل ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد گیج جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے تو موبائل شارٹ نہیں ہوتا لیکن یہ موبائل جو ہے یہ شارٹ ہے اور یہ ایم ٹی کے چک والا فون ہے تو ایس پی ڈی والا اس موقع فنکشن ہے نہیں تو آئیے اس موبائل کو ریپیئر کریں گے اس کی شارٹ کو تلاش کریں گے اور ریپیئر کریں گے اس کو میں کر دیتا ہوں اوپن اور یہ اوپنر کی مدد سے اس کا میں جو یہ سرکٹ ہے یہ باہر نکال لیتا ہوں اور انر بوڈی سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ واٹر ڈیمج ہونے کے اثرات جو ہیں وہ واضح نظر آ رہے ہیں میں ہلکا حجوم کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو کپسٹر ہے یہ ایک سائیڈ سے کالا ہو رہا ہے یعنی کہ یہ دوسری سائیڈ یہ برائٹ ہے یہ ادھر شالڈر کا جو سلور کلر ہے بازے نظر آ رہا ہے جبکہ اس سائیڈ سے بلیک بلیک نظر آ رہا ہے تو پہلے نمبر تو میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں یہ جو اس کے ساتھ ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے وہ بھی اور یہ جو کپسٹر ہے یہ بھی دونوں میں ریموو کر دیتا ہوں یہاں پر کچھ ایسی ٹینشن نہیں ہے کہ لازمی اس کو ہیٹ گن سے اتاریں یا کابیے سے اتاریں موٹے موٹے پوائنٹ ہیں تو آپ کسی بھی چیز سے ریموو کر دیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو اب اس کو ریموو کرنے کے بعد دوبارہ میٹر سے اس کو چیک کرنا ہے تو ابھی شارٹ جو ہے وہ موجود ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ ابھی بھی شارٹ ہے تو کرنا یہ ہے کہ یہ جو آپ یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا یہ ایک کمپونٹ لگا ہوا ہے پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں اور اس سائیڈ پر یہاں پر یہ دو چھوٹ چھوٹے کمپونٹ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے اور اب بورٹ جو ہے اس کو گوھر سے دیکھنا ہے تو جہاں پر لگے جو پوزیٹیو کا پوائنٹ ہے اور پوائنٹ جو ہے وہ کالا ہو رہا ہے تو اس کو ہم ریموو کر دیں گے اب یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ والی لائن جو ٹارچ لائٹ کو جا رہی ہے یہاں پر بھی یہ ایک چھوٹا سا کمپونٹ لگا ہوتا ہے پروٹیکشن کے لئے تو یہ بھی میں ریموو کر دیتا ہوں تو دو تین چیزیں ریموو کی ہیں پھر سے میٹر سے چیک کرتے ہیں آیا کہ شارٹ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے یا نہیں ابھی چیک کریں آپ کہ شارٹ جو ہے وہ میٹر پر ابھی بھی شو ہو رہی ہے تو پھر سے میں میٹر کو سائیڈ پر ہٹا دیتا ہوں اور اب میں لسی ڈی جو ہے یہ اس طرح چیک کرتا ہوں یہاں سے تو آپ دیکھیں کہ بلکل صاف ہے نیچے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو میں ببارہ سے لگا دیتا ہوں یہ ایک دفعہ اس کا شیشہ اور انر پیٹ جو ہے اس کو بھی ریموو کر لیں اگر اس طرح میں اس کو زبردستی اتاروں گا تو یہ خراب ہو جائے گا تو اس کو اتارنے کے لئے پہلے ہم تھوڑا سا ہیٹ کر لیں گے ہلکا سا ہیٹ کرنا ہے بہت زیادہ ہیٹ نہیں کرنا تو انر پیٹ جو ہے میں اس کو نکال دیتا ہوں بورٹ جو ہے وہ بلکل کلیر نظر آ رہا ہے کیپ ایڈ میں سے اب میں اس کو میگنٹ پلیٹ پر فکس کر لیتا ہوں اور اب یہ اس کا جو کور ہے یہ والا اب یہ کور میں اس کا ریموو کروں گا تاکہ میں اس کے نیچے جو آئی سی اور کمپونٹس لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کر سکوں آیا کہ موبائل وہاں سے تو شارک نہیں ہو رہا جب یہ کور جو ہے یہ ہیٹ سے گرم ہو جائے تو چمٹی کی مطلب سے اس کو ایک سائیڈ سے اٹھانا شروع کر دیں اور ہیٹ جو ہے وہ آگے تک سرکٹ کو کرتے رہے ہیں تو یہ اس طرح بہ آسانی نکل جائے گا تو آپ دیکھیں بورڈ کی حالت کیا ہے میں زوم کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مینچپ لگی ہوئی ہے ایمٹی کے سیٹیو ہے اور یہ جو یہاں پر کپیسٹر اور کافی قسم کے کمپونٹس لگے ہوں وہ سب کے لیئر ہیں لیکن آپ یہ چیک کریں اس کا سگنل آئی سی سگنل ایریا جو ہے اس کا یہ وارٹر ڈیمج ہے اس کو آپ دیکھیں یہاں پر کافی پانی جو ہے وہ لگ چکا ہے تو اس کو پہلے ہم ہلکا سا عواج کریں گے تو عواج کرنے کے بعد اس کو نارمل ہیٹ کر دیں گے ایک لیول تک اس سے زیادہ ہیٹ نہیں کریں گے ہیٹ صرف اتنا ہی کرنا ہے تاکہ یہ خوشک ہو جائے جو لیکوٹ بغیرہ اس کو لگایا ہے تاکہ وہ ساف ہو جائے اس کو ببارہ سے میں یہاں پر فکس کر لیتا ہوں میکنٹ پلیٹ پر اور ملٹی میٹر سے اس کو ایک دفعہ پھر چیک کر لیں تو اب آپ کو ملٹی میٹر اور موبائل دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ابھی چیک کرتا ہوں میں شارٹ جو ہے وہ ابھی بھر کر آ رہے ہیں تو اتنا تو آپ نے دیکھی لیا ہے کہ یہاں سے جو اس کا زیادہ حصہ متاثر تھا تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں سے آپ کو کچھ چیزیں ڈیمیج نظر آ رہی ہوں گی جن میں یہ ایک بڑا کپیسٹر لگا ہوا ہے سگنل کے ساتھ اس کو ریموو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر چیک کریں گے تو اس کو آپ کی مرضی ہے چاہے آپ ہیٹ سے ریموو کریں کابیے سے یا اس طرح چمٹی سے ریموو کر دیں جس طرح میں نے اس کو ریموو کیا ہے اور پھر اس کو میٹر سے دوبارہ چیک کریں گے تو ابھی آپ میٹر پر چیک کریں کہ موبائل جو ہے وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے شارٹ جو اس میں تھی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے تو کافی کمپوننٹس جو ہیں وہ ریموو کیا ہیں تو اب اس کو ایک دفعہ میں آپ کو اون کر کے اور چیک کروا دیتا ہوں تو آپ چیک کر رہے ہیں موبائل جو اون ہو چکا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کمپوننٹس جو ہیں وہ ریموو کرنے کی وجہ سے موبائل کا کچھ مسئلہ ہو جائے ہون ہونا جو ہے وہ چھوڑ دے اب مسئلہ کر جائے تو آپ دیکھیں کہ موبائل جو کلیر ہو چکا ہے اب شارٹ جو اس کی ریموو ہو چکی ہے تو ایسا کرنے سے موبائل چارج بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بیٹرک بھی زیادہ دیر تک چلے گی امید کرتا ہوں کہ شارٹ موبائل ریپیئر کرنے کا طریقہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ہمارے چینلز میں موبائل لائب کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ